بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے میں ہوں شیخ محمد امجد آپ دیکھ رہے ہیں پیرا ڈائز پور سیکریٹ آج آپ کے سامنے مطن پلاو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ مطن پلاو ہم یہنی میں بنائیں گے سوپ میں بنائیں گے مطن کے سوپ میں تو آئیں اس کی دیکھتے ہیں ریسپی یہ کس طرح مطن پلاو بنتا ہے میں نے لے لیا جی دیڑھ کپ ون ان ہاف کپ کوکنگ آئل یعنی کے 300 گرام کوکنگ آئل اب میں نے لیا جی 300 گرام آنین اس کو فرائی کر لینا ہے داک برون ہونا ہے تھوڑا سا اس کو داک برون کر لینا ہے اپنے برون اس لیے کرنا ہے کہ آپ کو یہ رائس کا پلاو کا کلر دے گا پھر اس کے بعد آپ نے جب برون ہو جائیں تو وارٹر ون کپ ایڈ کریں دے گا پھر اس کو ہلاتے رہنا ہے سوٹے کرتے رہنا ہے پانی وغیرہ اب اس کے اندر جائیں گے لاؤنگ ایک آدھی چمچ یہ جائیں گے سٹار ودیانی کے پھول اور کری لیو اب یہ ہے جی بلیک پیپر دالی ہے جی کالی لاچی یہ ہے جی زیرا تو تیبل سپون اور یہ جی ہم نے دالی ہے جی کالی لاچی اب اس کو تقریبا پانچ منٹ تک پکاتے رہیں گے اس کے بعد تماتر ایڈ کریں گے 300 گرام جنگر گالک پیسٹ گرین چیلی پیسٹ 3 تیبل سپون اب جائے گا سالٹ اس کے اندر 3 تیبل سپون زیرا پوڈر 2 تیبل سپون کالی مرچ 2 تیبل سپون گرم مسالہ 2 تیبل سپون یہ ہے جی دھنیا 2 تیبل سپون اب اس کو کر لیں اچھی طرح مکس اور پانچ منٹ تک اس کو پکنے دیں آپ اب اس کو مٹن ڈالیں ٹھوکھے جی مٹن ہے میرے پاس وہ بلا ہوا میں نے اس کو الیڈا اوبائل کیا تھا اور اس کی یہنی جو میں نے پہلے نکال لی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم سپ بہت اچھا بنایا میں نے تو ہم اس کے سپ سے رائس بنائیں گے یہ تین کلو پلاو ہم بنا رہے ہیں اب اس کے اندر ایڈ کریں گے سپ یہ کمز کم تقریباً دو لیٹر کے درمیان ہے میں سیلہ رائس لے کر بنا رہا ہوں سیلہ رائس کو میں نے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے پہلے پانے میں دبول لیا تھا اس کو پانچ منٹ پکنے کے بعد میں نے اس کے اندر رائس سے ایڈ کر لیے ہیں تھری کے جی رائس اب اس کو بیس سے پچیس منٹ تک پکنے دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں مجھے پکاتے ہوئے ابھی پندرہ منٹ اور پکائیں گے اس کو دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسا کلر اب دو یا دی منٹ میں اس کو ایسے پکا کے دم کی طرف جاؤں گا ماشاءاللہ جی یہ پانی ہشک ہو چکا ہے اب اس کا میں نے دم لگا دینا ہے جی دم ہم ریسٹورنٹ میں المونیوم فائل کا یوز کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ دکن وغیرہ آپ نہیں لگاتے یہ صحیح ہوتا ہے کہ آپ کا ائر فول جو ہوتا ہے نا گیس چوین کی ہوتی ہے وہ اندر ہی رہتی ہے چابلوں میں جدھر آپ نے ایک گنتہ تھال پہ لگا کے رکھنا ہے یا اوپر کی پلے دینی ہو تو یہاں پہ صرف تیس سے پچیس منٹ میں آپ کا دم ریڈی ہو جاتا ہے تو اس لئے فائل پیپر میں یوز کر رہا ہوں اگر ویورز آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل ایکن کا بٹن لاتمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس جلد ہی سے پہنچیں جی الحمدللہ میں نے دم لگا دیا ہے اب اس کو پچیس منٹ کے بعد ہم اپن کریں گے لوگ پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب دم کو کھولیں گے ماشاءاللہ خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے الحمدللہ رائس بھی ہمارے ریڈی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی دانا دانا لیدہ ہے الحمدللہ چلیں جی فائنل لوگ کی طرف ہم پہلے ہم اس کو دش آٹ کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی چاور کا کلر بلیک پیپر کی ریسپی آپ کو دے رہا ہوں ماشاءاللہ یہ ہے جی ہماری فائنل لک الحمدللہ پیوز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل ایکون کو لازمی دبائیں اور کمنٹس میں آپ نہ لازمی بتایا کریں